اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب کہہ رہے سے ہوں ہماری نظر پڑھی خیبر چرسی تکہ پر جو کہ بہت ہی زبرتست لگ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی ٹرائے کیا کیونکہ جو بھی نیو چیز اوپن ہوتی ہے ہماری یہی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم چلے ادھر جا کے اس کو ٹرائے کریں اگر میں ویو کی بات کروں تو ویو بہت یہ زبرتست تھا اگر میں سیٹنگ کی بات کروں سیٹنگ بہت کمفرٹیبل تھی آپ آرام سے نیچے بیٹھ کے اپنے فوڈ کو انچوئے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اور زمبل نے منگوائی تھی ایک تو شیمواری جکن گڑاہی اور دوسرا ہم نے چپلی کباب منگوائی تھی بدقسمتی سے چپلی کباب تھوڑے سے جل گئے تھے لیکن کیا ہوا پھر اتنا تو سب چلتا ہی ہے نا لیکن یہ کہ ٹیسٹ کی اگر میں بات کروں تو ٹیسٹ بہت بہت زبرتست تھا اور اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بہت زبرتست تھا لیکن اگر اس کے بدلے میں میں بات کروں نسار چرسی تکا تو وہ زیادہ اس سے بیسٹ ہے تو میں پریفر کروں گی اگر آپ نے چپلی کباب کھانے ہے تو آپ گھر پر چرسی تکا کی بجائے آپ نسار چرسی تکا پر جائے اور اس کے بعد ہمارا سب کا پلان بن رہا تھا موموز کھانے کا کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ انٹرسٹنگ سا کھایا جائے جب ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں نا ٹک ٹاک پر انڈینز کی اور وہ تو موموز لور اتنے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے ان کا تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ اس طرح کی سٹریٹ فوڈ ٹائے کریں لیکن ہمارا پاکستان میں اتنا سٹریٹ فوڈ ہے نہیں لیکن جو ہے الحمدللہ زبرتست ہے تو پھر ہم لوگ نے موموز ٹائے کیے اور موموز کے بعد ہم لوگ کا پلان بن رہا تھا تھوڑا سا کہ ہم شاپنگ وغیرہ کر لیں آج کل بہت دل کرتا ہے شاپنگ کرنے کو جب پیسہ نہیں ہوتا تب زیادہ دل کرتا ہے شاپنگ کرنے کو کیونکہ پتہ ہے نا کہ ہاتھ پہ پیسے نہیں ہیں تو اب یہ بھی چیز دیکھ لیں وہ بھی چیز دیکھ لیں تو دل تو پھر ایسے ہی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا موڑ ہوا آئیس کریم کھانے کا لیکن ہم نے آئیس کریم کھائی نہیں کیونکہ پہلے ہی اتنا ہیوی ہو چکا تھا کھانا پینا تو اس کے بعد ہم نے آئیس کریم وغیرہ نہیں کھائی کیونکہ آئیس کریم کھا لیتے تو زیادہ طبیعت بوجل ہو جارہی تھی ویسے آج کل میرا مائنڈ بڑا وہ پوزٹیو پوزٹیو ہو ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی ایک بار شیئر کرنی تھی میں فیس بک پر ٹک ٹک پر مطلب ڈیفرن سوشل میڈیا پلاٹ فارم پر دیکھ رہی تھی کہ انڈین جو ایکٹرس ہے ایکٹرس کہلو یا جو بھی کہلو راکھی سامت ہے عمرہ کر کے آئی تو وہ چیز مجھے اتنی اتنی میرے مائنڈ کو اور میرے دل کو کلک کی کہ ہر بندہ اس کو برا بولتا ہے ہر بندہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن کیا اس میں کوئی تو بات ہی نا جو اللہ تعالی نے اس کو اپنے گھر میں بلایا تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کروں کسی سے ڈسکس کروں لیکن آپ کو بتا ہے اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو وہ اس انسان کی پوزٹیف چیزوں کو دیکھنی بچائے نیگٹیف چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں تو مطلب یہ چیز مجھے بہت 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 زیادہ کلک کیا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ اللہ تعالی کو کچھ تو اس کی ادا پسند آئی ہوگی جب پوری دنیا اس کے بارے میں برا بلا بولتی ہے تو وہ جو رب ہے وہ جو پاک ذات ہے اس نے تو کچھ دیکھا اس کے اندر اور اس کو اپنے گھر پر بلایا تو اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دیں اور دوسروں کی برائی کرنے کی بجائے دوسروں کی اچھائیوں پر فوکس کرنے کا ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم بھی اللہ کی نظر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اچھے بنیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی چھول لیں اور اپنے گھر میں بلا لیں تو پڑا میرا دل تھا میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ بات کو شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کی ذات بہت بہت رحیم ہے اور کس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کو چھول لیتا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح سے ہدایت دے اور چھول لیں تو بڑا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ گیا ہے بڑا ایک پوزیٹیو چیز ہوئی ہے تو اس کے آگے نا سب نیگیٹیوٹی سب نیگیٹیو چیزیں میرے خال سے اوورکم ہو گئی میری نظر میں پتہ نہیں آپ کی نظر میں کیسا ہوگا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے سو ویورز یہاں پر ہمارا کھانا پر انہ کمپلیٹ ہوا اور ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ